اور نویڈا سے بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کنال جیسوال دلی کے پاس نویڈا کے نٹھاری گاؤں میں ایک گھر کی چھت گر گئی ہے حادثے میں دو لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر آ رہی ہے جنہیں اسپتال میں اوبچار کے لیے بھرتی کروایا گیا ہے موقع پر راحت اور بچاؤ کا کام بھی لگاتار جاری ہے کوشش یہ ہے کہ اس میں کہیں کوئی اور ہتاحت نہ ہو جائے لیکن سب سے پہلے راحت اور بچاؤ کا کاری ہے آخر حادثہ کیوں ہوا ہے اس کی اب تک پختہ جانگاری نہیں مل پائی ہے لیکن بچاؤ دل کا کہنا ہے کہ پراتمکتہ یہ ہے کہ یہاں سے جل سے جل ملبہ ہٹایا جائے اور گھائلوں کا اسپتال پہنچایا جائے یہ پتا کرنے کی بھی کوشش کی کہیں کوئی ملبے میں اور تو نہیں دبائے راحت اور بچاؤ کا کام لگاتار جاری ہے رازدانی دلی سے ہی لگے اتر پدیش کے نویڈا کی یہ گھٹنا ہے جہاں ایک مکان کی چھت گر گئی ہے حادثے میں دو لوگ گھائل بتایا جارہے ہیں راحت اور بچاؤ کا کام بھی لگاتار جاری ہے مائیوطی سے ملاقات کے بعد تیجسوی یادوں نے سماجوادی پارٹی کے مکھیاں کھلیش یادوں سے بھی ملاقات کی لکھنوں کے سماجوادی پارٹی دفتر میں دونوں نیتاؤں کے بیچ بند کمرے میں باتچیت ہوئی جس کے بعد دونوں ایک ساتھ میڈیا کے سامنے آئے اور تیجسوی یادوں نے یوپی میں ایس پی بی ایس پی کے گھڑ بندھن کا سمتھن کرتے ہوئے کے اندر سرکار پر حملہ بولا یوپی کی جنتہ پر بشوات ہے کہ آنے والے چناؤں میں یہ پوری طریقے سے اس گھڑ بندھن کو سمتھن دینے کا کام کریں گے سندیج جو ہے اس گھڑ بندھن کا یہ صرف یوپی میں ہی نہیں گیا ہے یہ بلکہ پورے دیش میں گیا ہے تیجسوی سے ملاقات کے بعد اکھلیش یادب بھی اتصاہیت دکھے اور وپکش کی ایکتہ کا دم بھرتے ہوئے کے اندر میں ستہ پریورتن کی بھوشنوانی کر دی ہمیں امید ہے کہ جس سمیں بددان ہوگا دیش کے کسان گھریب نوجوان ویپاری استرکار کو اکھار سکھنے کا سام کریں گے یوپی میں ایس پی بی ایس پی کے گھڑ بندھن کے بعد آر جی ڈی بیہار میں بھی ڈی اے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی پریوک کو آگے بڑھانا چاہتی ہے نیوز ایٹن سے ایکسکلوزیو انٹرویو میں راحل گاندھی نے اتصار پدیش میں مائیابتی اور اکھلیش یادب کے گھڑ بندھن پر بھی اپنی رائے ظاہر کی راحل نے صاف کیا کہ کانگریس کی دونوں نیتاؤں سے کوئی بات چیت نہیں گے اور یوپی میں کانگریس پورے دم خم کے ساتھ اب ہر سیڈ پر چناؤ لڑیں گی مہا گٹ بندھن کا جو ماملہ تھا کیا اکھلیش یادو سے میں نے دیکھا آپ کی اتنی اچھی بات چیت تھی کیا اس مہا گٹ بندھن سے پہلے انہوں نے بات کی آپ سے تھوڑا نیراشہ ہے وہ نا کانگریس پارٹی سے نا ہم سے نا ہمارے لوگوں سے بات کی مگر دیکھئے میں نے کل بولا راجنیتک ڈیسیزن ہے انہوں نے اپنا راجنیتک ڈیسیزن لیا اور ہم ان کا عادر کرتے ہیں مایواتی جی کا عادر کرتے ہیں اکھلیش یادو جی کا مولاہم سنگھ یادو جی کا عادر کرتے ہیں اب ہمیں اپنا کام بھی کرنا پڑے گا ہمیں کانگریس پارٹی اتر پردیش میں کانگریس پارٹی کو چناؤ لڑنا پڑے گا دم سے لڑنا پڑے گا ہم پیچھے ہٹ کے نہیں لڑیں گے ہم پوری فورس کے ساتھ پورے دم کے ساتھ ہر سیٹ میں کانگریس پارٹی لڑے گی اور میری تنکنگ ہے شاید گلت ہے مگر میری تنکنگ ہے کہ مایواتی جی نے اور مولاہم سنگھ یادو جی نے کانگریس پارٹی کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے اور کانگریس پارٹی کی جو یوٹیلیٹی ہے اس کو انہوں نے پہچانا نہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اپنی ادھاکاری کے ذریعے لوگوں کے دل میں اپنی جگہ بنانے والے کئی ایسے بڑے فلمی ستارے ہیں جو بھارت میں اپنا ووٹ نہیں ڈال سکتے نیوزیٹین.com کے ریپورٹ کے مطابق ابھینیتہ اکشے کمار کے پاس کانگریس پارٹی کی ناغرکتہ ہے اور بھارت کا ناغرک نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہاں ووٹ نہیں ڈال سکتے وہیں آلیا بھٹ کے پاس اپنی ماں سونی رازدان کی وجہ سے برٹش ناغرکتہ ہے اور ان کے پاس بھی بھارت میں ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے اسی طرح سے ڈی پی کا پادکون بھی بھارتی ناغرک نہیں ہے بلکہ ان کے پاس ڈینمارک کی ناغرکتہ ہے جبکہ کٹرینا کیف کے پاس ہونگ کونگ کی ناغرکتہ ہے اور نیم کے مطابق وہ بھی بھارت میں اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کر سکیں گے بھارت میں دوہری ناغرکتہ کا قانون نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ دوسرے دیش کی ناغرکتہ لینے والے ویکتیم کی بھارتی ناغرکتہ اپنے آپ ختم مانی جاتی ہے اور وہ بھارت کا ناغرک نہیں رہتا سیما پر پاکستان کی کائرانہ حرکت کا بھارت نے بھی مہتوڑ جواب دیا ہے جمو کشمیر کے پنچ میں پاکستان کی طرف سے ہوئی فائرنگ کا بھارتی سینہ نے مہتوڑ جواب دیا راجستان سرکار نے آوارا گائیوں کو پالنے والے لوگوں کو گنتنتر دیوس اور سوڈنتظہ دیوس پر سممانیت کرنے کا اعلان کی بومبے ہائی کورٹ نے مراتھا سمودھائے کو آرکشن دینے کے معاملے میں داخل یاچی کا پر مہراشتہ سرکار کو 8 جنوری تک حلف نامہ داخل کرنے کا نردیش دیا مدیفدیش کے مکہ منتری کملنات نے ساف کر دیا کہ ابھی کانگریس پردیش ادیش کو بدلنے پر ویچار نہیں کر رہی ہے جمہ کشمیر کے باندیپورا میں سرکشابن نے ہتھیار کے ساتھ حزب کے ایک آتنکی کو گرفتار کر لیا مہراشت کے ڈھانے میں ایک بس ڈیپو کے پاس چار اوٹوں میں آگ لگ دی بھارتی کرکٹ ٹیم کے پورو چین کرتا ایم ایس کے پرسات نے رشاپ پند کی تاریف کرتے ہوئے امیر جتائی کی الگ الگ فارمیٹ میں بینہ پریشانی کے ڈھلنے کی قابلیت کی وجہ سے وہ دوہزار انیس ورلڈ کپ کی ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں آئی پیل بگ بیش لیگ اور پاکستان سوپر لیگ کی ٹیم کے ساتھ کام کر چکے پیڈی اپٹن کو آئی پیل کے بارویں سیزن کے لیے راجستان روائلز نے پھر اپنا کوچ نیوکت کیا ہے آسٹیلے کے خلاف پہلے ونڈے میچ میں ہار کے بعد بھارتی گرکیٹر امباتی رائیڈو کے سندک گنبازی ایکشن کے شکایت سے بھارتی ٹیم کی مشکل ہمڑا سکتی